ہیلو آگری بڑیڈی دوستو ایس بی ایسی ٹینٹھ کلاس کا بھی ریجلٹ آیا تھا آپ کو یاد ہوگا تو یدی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ریجلٹ میں نمبر کم ہے تو آپ ان نمبر کو بڑھا سکتے ہیں کیا طریقہ ہے کیسے آپ نمبر کو بڑھا سکتے ہیں کیسے آپ اپنے مارکس انکریز کر سکتے ہیں یدی آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھتے رہیے دوستو ایس چینل پر ہر روز آپ کے لیے آپ کے سکول سے جڑی ہوئی آپ کے کولیج سے جڑی ہوئی میں ویڈیو لے کے آتا ہوں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجی تاکہ کوئی بھی ایمپورٹنٹ ویڈیو یا ایمپورٹنٹ انفورمیشن آپ کے مش نہ ہو تو دوستو بات کر لیتے ہیں سبیہ سی ٹینٹھ کے بارے میں ٹھیک ہے تو ابھی ریجلٹ آیا تھا ٹھیک ہے تو اس میں بہت سارے بچوں کوئی ایسا ہوا ہوگا کہ ان کے نمبر کم آیا ہوں گے ٹھیک ہے آلان کیوئے اپنا جو پیپر ہے وہ بیسٹ کر کے آئے تھے اچھا اور ان کو یقین تھا کہ ان کے نمبر نبی آنے تھے یا سو آنے تھے یا ستر آنے تھے یا اسی آنے تھے لیکن ان کے نمبر آئے چاڑیس تو دوستو اب جو چاڑیس نمبر آئے ہیں آپ کو وشواہ سکے آپ کے نبی آنے تھے تو اب آپ وہ اپنے نمبر انکریج کروا سکتے ہیں انکریج کروانے کا طریق کیا کیا ہے وہ ہے ری چیکنگ اور ریولیوشن ہریانہ بورڈ یا ایس کے لاغ جتنے بھی سٹیٹ بورڈ ہے سبھی چانس دیتے ہیں سبھی ابھیارتیوں کو کہ وہ اپنے پیپر کو ری چیک کروا سکتے ہیں ریولیوشن کرا سکتے ہیں جو چاہے وہ کام کروا سکتے ہیں تو اب ری چیکنگ میں ریولیوشن میں کیا فرق ہے ری چیکنگ میں دوستو کیول جو آپ کے نمبر کاؤنٹ کر رکھیں ان کی دوبارہ سے چیکیں ہوں گے کہ کوئی نمبر جوڑنے میں گلتی تو نہیں ہوئے ٹھیک ہے اور ریولیوشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پیپر کوئی دوسرا ٹیچر دوبارہ سے نئے سری سے چیک کرتا ہے آپ دونوں پروسیس الگ الگ ہے تو دونوں کی ایک فیس بھی لگتی ہے دوستو اور دونوں کی فیس الگ الگ ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے تو جو ری چیکنگ کی فیس وہ ہوتی ہے ڈائی سو روپے اور ریولیوشن کے فیس ہوتی ہے وہ ازار روپے ٹھیک ہے لیکن اس میں آپ کو ریفنڈ بھی ملتا ہے ریفنڈ کس کنڈیشن ملتا ہے وہ ساری چیز آپ کو آگے میں یہاں پہ دکھانے والا ہوں تو دوستو یہ ہے آپ کے جو ری چیکنگ کی ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے انہوں نے یہاں پہ بتا رکھی ہے پنہ جانچ کے لیے آویدن کرنے ہے تو مہتو پون نردیش پنہ جانچ کے لیے آویدن تتھا سلک پرینام گھوشت ہونے کی تیتی سے بیس تین کے اندر اندر کیوال آن لائن پرابط کی جانے کا پراہ دھن ہے انہیں کسی بھی ماجدھم سے پرابط آویدنوں پر ویچار نہیں کیا جائے گا تو دوستو جو ری چیکنگ ہوتا ہے جو ریولیوشن ہوتا ہے بیس تین کے اندر اندر آپ کے جو فارم ہے وہ بھرے جاتے ہیں یعنی کل جو ریزلٹ آ تھا آج ایس بیس سے کی اوفیشل ویب سائٹ پر وہ لنک ہے وہ تیار کر دیا گیا لیکن ابھی تک وہ سرو نہیں ہوا ہے وہ ہو سکتا ہے دو چیار گھنٹے میں آپ کا سرو ہو جائے گا اور بیس تین تک آپ پڑنا جو فارم ہے وہ بھر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتا تھا کہ ڈائیسو رو پھیچ لگتی ہے تو ری چیکنگ کی آپ کی ڈائیسو رو پھیچ لگتی ہے اور ریولیوشن کی آپ کی ایک زار روپے فیچ لگتی ہے اس کے بعد میں دوستو تیسرا پوائنٹ کیا کہتا ہے ادھورا پارم بینہ سلک پر آپ فارم رد کر دیا جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کو پتا ہے ایک پرکشارتی دوارہ ایک یا ادھیک ویشہتو ایک ہی آویدن پتر بھرا جائے گا اس میں کیا دوستو اب ہو سکتا ہے آپ کو لگتا کہ میرے دو سبزیکٹ میں میرے نمبر زیادہ آ سکتے تھے یعنی کہ آپ ایک سے زیادہ پیپر بھی ریچیک کروا سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے آپ کو ایک ہی فارم بڑنا لیکن جو فیس ہے وہ ایک سبزیکٹ کی ڈائی سور پہ لگتی ہے ریچیکنگ کی دو سبزیکٹ بڑھو گے تو آپ کے پان سور پہ ہو جائیں گے تین سبزیکٹ بڑھو گے تو اس کے حساب حساب کی ساڑھے چاہت سور پہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور جو ریچیکنگ کا جو آپ فارم بڑتے ہیں جو فیس دیتے ہیں وہ فیس واپس نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اور آگلا پوائنٹ کیا کہتا ہے پونے جانچ میں یدی کسی ویشہ ویشوں میں انک کم ہوں گے تو اس کے کم ہوئے انک ماننے ہوں گے پہلے ارجت کیے گے انک ماننے نہیں ہوں گے ریچیکنگ میں کیا ہے تو دوستو یدی آپ نے جو فارم ہے ریچیکنگ کا بھر دیا اور آپ کے نمبر اور بھی کم ہو گئے تو آپ کے جو نئے نمبر آئے نا وہ کاؤنٹ کیے جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ گئے اس کے بعد چھٹا پوائنٹ کیا کہتا ہے پرکشارتی کو پونے جانچ کی سویدہ کیول اتر پستی کا اپلبد ہونے کی ستھیتی میں دی جائے گی یدی کسی کارن سے اتر پستی کا اپلبد نہیں ہوتی ہے تو پرکشارتی کے پرابت انک سوچی میں درس آئے گئے انک ہی مانے جائیں گے ایسی ستھیتی میں کاریالیا پونے جانچ کرنے کے لیے بات دھیان نہیں ہوگا یعنی کہ دوستو ان کو آپ کے اتر پستی کا آسانی سے مل گئی تو آپ کا جو پیپر ہوت سیک ہوگا ادر وائز آپ کو پرانے نمبر ہی آپ کو دکھا دی جائیں گے اور ایس کنڈیسن میں آپ کا جو فیس بری ہے وہ آپ کو واپس مل جائے گی ساتوہ پوائنٹ کیا کہتا ہے اتر پستی کاوں کے پونے جانچ اپرانت پرکشارتی کے پرنام کی سوچنا بورڈ کی ویب سائٹ پر دوستو جو آپ کا ریجلٹ آئے گا آپ کے جو ریچیکنگ کا ریولیشن کا جو ریجلٹ آتا ہے وہ ایچ بیسے کی اوفیشل ویب سائٹ پر کرے گا اس کا لیٹ آئے گا ٹھیک ہے انکیت اوتر پستی کا پرکشارتی اس کے ماتا پتا بھیوا کو کسی بھی آوستہ میں نہیں دکھائی جائے گی جو آپ پیپر دیکھا ہے جو اوتر پستی آپ کی انسور سیٹ ہے وہ آپ کو نہیں دکھائی جائے گی کسی بھی کنڈیسن میں نوہ پوائنٹ کا کہتا ہے پونے جانچ کے ول لکھت پرکشار میں ہی کروائی جا سکتی ہے تتھا بورڈ نیمانسوار ہی پونے جانچ بارے کاروائی کی جائے گی اگلا پوائنٹ ہے پونے جانچ کے سماندھ میں کسی بھی پرکار کی کانونی کاروائی کیول بھیواانی ستیتنی آلے میں ہی کی جائے گی ٹھیک ہے دوستو تو یہ آپ کے جو دس پوائنٹ تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیئے یہ تھے ریچیکنگ کے ریچیکنگ میں کیا ہوتا ہے کیول آپ کے جو نمبر جیسے پہلے پرسن پر آپ کے دو ملے ہوئے ہیں تیسرے پرسن آپ کے تین ملے ہوئے ہیں اس طریقے سے کیول آپ کے نمبر دوبارہ سے جوڑے جائیں گے ٹھیک ہے پیپر دوبارہ چیک نہیں ہوگا پیپر دوبارہ چیک ہوتا ہے ریوالیوشن میں دوبارہ سے آپ کے مارکنگ ہوتی ہے ہاں بھئی اس بچے نے اتنا کیا ہے اس کو دو نمبر کے بزاہی تین نمبر ملنے چھتے تو اس طریقے سے ریوالیوشن میں آپ کا فارم دوبارہ چیک ہوتا ہے کوئی دوسرا مانسٹر چیک کرتا ہے ریچیکنگ میں کیول آپ کے نمبر پہ اہلیوالیوشن میں دے رکھیں ان نمبروں کا جوڑ دوبارہ چیک ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اگلا کام دیکھ لیتے ہیں تو دوستو یہ ہے اب آپ کے پونر ملنکن یعنی کی ریوالیوشن تو یہاں پہ آپ دیکھے گا پونر ملنکن کے لئے آویدن تتھا سلک پرنام گھوشی تونے کی تیت تیت سے بیس دن کے اندر تو یہ فارم میں آپ کے بیس دن کے اندر بھرے جاتے ہیں ریجلٹ آنے کے بعد اگلا پوئنٹ تیسرہ پوئنٹ کیا ہے تیسری پوئنٹ میں دوستو پہلے انہوں نے کنڈیشن دے رکھی تھی 90% یہ دیا آپ کے نمبر تو آپ ریوالیوشن کا فارم نہیں بھر سکتے لیکن اب انہوں نے کڑا دیا کہ آپ بھر سکتے ہیں اچھا جو فیس ہے وہ دوستو ازار روپے فیس لگے گی ایک اتر پوچھتے کا کیا نہیں ایک سبجیکٹ کی ٹھیک ہے اور جو بی پیل کینڈیٹ ہے ان کی 800 روپے فیس لگتی ہے اور انہیں بی پیل کا جو پروف ہے وہ بھی اپلوڈ کرنا پڑتا ہے فارم بھرتے سمیں ٹھیک ہے آپ ایک سے زیادہ سبجیکٹ کے لیے ریوالیوشن کا فارم بھر سکتے ہیں آپ کی فیس ایک سبجیکٹ کی ازار ہے دو سبجیکٹ بھر ہوگے تو دو زار لگ جائے گی ٹھیک ہے اور پانچمہ پائنٹ کے کہتا ہے ریوالیوشن میں آپ کے پیسے واپس نہیں آتے ہیں لیکن ریوالیوشن میں آپ کے پیسے واپس آ سکتے ہیں یدی آپ کے دس پرتیشت یا دس پرتیشت سے ادھیک انک بڑھتے ہیں تو 1000 روپے میں سے 500 روپے 800 روپے میں سے 400 روپے وہ پرکشارتی کو واپس مل جاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو چھٹا پوائنٹ کیا کہتا ہے یدی کسی پرکشارتی کے کسی وشے میں ایک انک بھی بڑھے گا تو وہ انک بھی اس کے اس وشے میں کل انک کو میں جوڑا جائے گا اسی طرح یدی پرنر ملینکن میں کسی وشے میں انک کم ہوں گے تو پہلے ارجیت کیا گیا انک مانیہ ہوں گے ریچیکی میں کیا تھا آپ کا جو نیا رجلٹ ہوگا وہ آپ کا مانیہ ہوگا ٹھیک ہے یدی کم ہوئے تو کم آپ کے مانے جائیں گے یدی زیادہ ہوئے تو زیادہ مانے جائیں گے لیکن ریوالیوشن میں پندر ملنکن میں کیا ہے یدی آپ کے نمبر بڑھتے ہیں تو تو آپ کے نئے نمبر کاؤنٹ کی جائیں گے یدی آپ کے نمبر کم ہو جاتے ہیں تو آپ کے جب وہ پرانے انکھ ہے وہ آپ کے ماننے ہوں گے اگلا ساتھوں پائنٹ کیا کہتا ہے یدی کسی پیپر میں دس پرتیشت سے ادھیک اکھ بڑھتے ہیں یا گھڑتے ہیں تو اس اتر پرستگاہ کو تیسرے پرکشت کے پاس بھیج کر پندر ملنکن کروا جائے گا اگلا آٹھوں پہنٹ کیا ہے ادھورا پہرمہ سیپٹ نہیں کیا جائے گا نوہ پہنٹ کیا ہے آپ کے اتر پرستگاہ اپلاف دھوگی آسانی سے مل جائے گی تو ہی ہم کریں گے درواز نہیں کریں گے دس پرتیشت کیا ہے آپ کے اتر پرستگاہ کسی کو دکھائی نہیں جائے گی تو بس یہی تھا دوستو یہ آپ کے ری چیکنگ اور ریولیوشن دونوں کے میں نے آپ کو بات بتائی ہے آپ دس پرتیشت کے پیپروں میں بھی کر سکتے ہیں جس دن سے آتا نا اس دن سے 20 دن کے اندر آپ اپلائی کر سکتے ہیں جو پہلے اپلائی کر دے گا اس کا ریجلٹ ری چیکنگ اور ریولیوشن کا پہلے آ جائے گا جو لیٹ اپلائی کرے گا اس کا ریجلٹ ہے وہ لیٹ آئے گا ٹھیک ہے دوستو فیس میں نے آپ کو بتا دی ہے دونوں پرکار کی دونوں میں فرق کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تو یہ دی آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ آپ اسی نمبر کا پرکار کیا تھے لیکن آپ کو نمبر دے گئے ہیں چاریس تو آپ ری چیکنگ کا یا ریولیوشن کا فارم ضرور برے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آپ کو ویڈیو کیسے لگی ہے لائک اور کمینٹ کر کے ضرور بتانا ہے اور دوستو یہ ویڈیو اپنے یہاں تک دیکھیں آپ سبھی کا بہت بہت دھنیوات بھگوان کرے آپ سبھی کا دن صبح رہے